جب ہم بھیڑیوں کی کھچار سے پچیس تیس قدم دور رہ گئے تو کتے کو وہاں ایک کیل ٹھونک کر بان دیا پھر ہم آگے کھچار دیکھنے چلے گئے وہاں دندی کے سامنے اسی کا ایک بہت بڑا تودہ گرا ہوا تھا جو مستقل ڈھیر بن گیا تھا ہم اس کے پیچھے گئے تو دندی کے نیچے زمین کے ساتھ ایک قدرتی سا شگاف دیکھا جو اتنا ہی کھلا تھا کہ ایک آدمی پیٹ کے بل رین کر اس کے اندر جا سکتا تھا دہانے کے قریب ہم نے بھیڑیوں کے پنجوں کے نشانات دیکھے میں نے وہاں بیٹھ کر مو اس دہانے کے اندر کیا تو مجھے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیں جو ظاہر کرتی تھیں کہ یہ بھیڑیوں کے بچے کی آوازیں ہیں اور شاید ان کی پوری فیملی اندر ہی ہے ہم پیچھے ہٹائے گاؤں کے بہت سے آدمی وہاں تماشا دیکھنے پہنچ گئے تھے ہم نے انہیں کہا کہ وہ کہیں بیٹھ جائیں تاکہ بھیڑیے انہیں نہ دیکھ سکیں ہم خود بھی نیچے ہو کر بیٹھ گئے اور کٹے کی طرف دیکھنے لگے اب ہمیں بھیڑیوں کا انتظار تھا سورج کچھ اور اوپر آ گیا تھا یہ دن کا وہ وقت ہوتا ہے جب خرگوش وغیرہ چرنے اور چگنے کے لیے باہر نکلتے ہیں یہی چیزیں بھیڑیوں کا شکار ہوتی ہیں میرا تو یہ خیال تھا کہ بھیڑیے کھچار کے اندر ہیں لیکن کوئی ایک گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ایک بھیڑیا کچھ دور سے آتا نظر آیا اس نے موں میں کچھ پکڑا ہوا تھا وہ خرگوش نہیں تھا خرگوش تو دور سے پہچانا جاتا ہے وہ بڑے سائز کا چوہا ہو سکتا تھا کھیتوں میں رہنے والے چوہے اوست درجہ بلی جتنے بڑے بھی ہوتے تھے یہ بھیڑیا اپنے خاندان کے لیے ناشتہ لا رہا تھا اس نے کٹے کو دیکھا تو رفتار کم کر لی پھر بہت ہی آہستہ آہستہ چلنے لگا وہ حیران بھی ہو رہا ہوگا اور خوش بھی کہ اتنا موٹا شکار کون ان کے دروازے پر بان گیا وہ اور زیادہ محتاط ہو کر کٹے کے قریب آیا اور رکھ کر اسے دیکھنے لگا کٹے نے ڈر کے مارے اچھلنا کودنا اور بری طرح چیخنا چلانا شروع کر دیا لیکن بیچارہ بندہ ہوا تھا بھاگ نہیں سکتا تھا بھیڑیے کے موں میں جو شکار تھا وہ اسے بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا وہ اپنی کھچار کی طرف دوڑ پڑا چند منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ تین بھیڑیے باہر آ گئے اب اس بھیڑیے کے موں میں شکار نہیں تھا شکار وہ اپنے بچوں کو دے آیا ہوگا تینوں نے کٹے کو گھیر لیا اور اس کے اردگرد آہستہ آہستہ دوڑنے لگے وہ پوری طرح احتیاط اور تسلی کر کے کٹے پر جھپٹنا چاہتے تھے کٹا پہلے سے زیادہ اچھلنے اور کودنے اور اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگا ہم صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ تینوں کٹے سے اُلج جائیں اور پھر ہم کتوں کو ان پر چھوڑیں اور خود بھی ان پر ٹوٹ پڑیں آخر وہ مرحلہ بھی آ گیا تینوں بیق وقت کٹے پر جھپٹ پڑے ایک نے اس کی شہرگ دانتوں میں لے لی دوسرے نے اس کی ایک ٹانگ موہ میں لے لی اور تیسرے نے اچھل کر اس کی بائیں ٹانگ کے اوپر پنجے اور دانت گار دئیے اتنی مدت گزر جانے کے باوجود مجھے وہ منظر ایسے یاد ہے جیسے میرے سامنے فلم چل رہی ہو ایک کٹے کی تین بھیڑیوں کے آگے حیثیت ہی کیا تھی بھیڑیوں نے اسے گرا لیا اور اس کی چیر پھاڑ کرنے لگے ہم نے یوں نہ کیا کہ کتوں کو فوراں ہی کھلا چھوڑ دیتے ہم نے کتوں کے پٹوں کی زنجیریں اتار دی اور پٹوں کو پکڑے رکھا اٹھ کر ہم آگے گئے ہم ذرا اونچی جگہ تھے آہستہ آہستہ نیچے گئے اور جب کتوں نے بھیڑیوں کو دیکھ لیا تو وہ مو زور ہونے لگے اور اس طرح دوڑنے کی کوشش کرنے لگے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ گھسیت لیا بھیڑیوں کی توجہ کٹے پر تھی اور انہیں گرد و پیش کا کوئی دھیان نہیں تھا آخر ہم نے کتوں کو چھوڑ دیا کتے جب ان کے اوپر جا پہنچے کوئی درندہ اپنے شکار سے دست بردار نہیں ہوا کرتا اس کے دفاع میں جان لڑا دیا کرتا ہے تینوں بھیڑیاں مقابلے میں ڈٹ گئے ہمارے پاس لاتھیاں بھی تھیں اور کلہاریاں بھی ہم بھیڑیوں کو مار سکتے تھے لیکن ہم چاہتے یہ تھے کہ کتوں کو تجربہ ہو اور وہ خود لڑ کر بھیڑیوں کو ماریں خواہ ان میں سے کوئی کتنا ہی زخمی ہو جائے خواہ مر جائے یہ سوچ کر ہم ذرا پیچھے کھڑے اور اپنے ہی کتے پر نظر تھی ان کی لڑائی میں کم از کم میرا دھیان اور کسی طرف نہ گیا اپنے کتے پر ہی رہا میں نے پہلے بتایا ہے کہ بھیڑیے کے دانت اور پنجے قدرت نے چیر پھار کے لیے بنائے ہوتے ہیں بھیڑیے کا پنجہ جس کتے کے جسم میں اترتا تھا وہ کتہ تو بل بلا اٹھتا تھا لیکن ان میں سے کوئی ایک ایک بھی کتہ بھاگنے کی فکر میں نہیں تھا کتوں کو یہ بھی احساس تھا کہ ہم ان کے ساتھ تھے اب میں آپ کو اس خون ریز مار کے کہ خاص خاص واقعات سناتا ہوں ہمیں سب سے زیادہ بھروسہ افضل کے بولی پر تھا یہ تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ یہ کتہ کتنا خونخار اور طاقتور تھا میری نظر اس پر چلی گئی اب لڑائی اور دور دور تک پھیل گئی بولی اکیلا ایک بھیڑیے کے ساتھ لڑ رہا تھا بولی کا ایک دعو بڑا ہی ظالم تھا اس سے پہلے ایک بھیڑیے کے ساتھ اس کی لڑائی ہو چکی تھی دعو یہ تھا کہ اس کے ساتھ کوئی کتہ لڑتا یا بھیڑیا وہ اوپر سے اس کی گردن اپنے موں کے شکنجے میں لے لیا کرتا اور دو تین ایسے جھٹکے دیا کرتا تھا کہ اس کے شکار کی گردن ٹوٹ جاتی تھی پھر شکار اٹھنے اور چلنے کے قابل نہیں رہتا تھا اور ایک ہی جگہ تڑکتا رہتا اور بولی اسے ختم کر دیتا تھا اس بھیڑیے کے ساتھ لڑتے ہوئے وہ پینترے جو بدل رہا تھا وہ اسی دعو کی خاطر بدل رہا تھا لیکن ہوا یہ کہ اس نے ایک بار موں کھولا تو بھیڑیے نے اس کا نیچے والا جبڑا اپنے موں میں لے لیا اس کی زبان بھی بھیڑیے کے دانتوں کے نیچے آگئی میں نے بولی کے موں سے خون ٹپکتا دیکھا بھیڑیے نے اسے بے بس کر دیا تھا اور وہ بولی کو بری طرح بھمبوڑ رہا تھا بولی پچھلی دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا اور بھیڑیا بھی اسی طرح پچھلی ٹانگوں پر اٹھا اور اس نے ایسا جھٹکا دیا کہ بولی کو گرا لیا مجھ سے یہ منظر برداشت نہ ہو سکا ہم میں سے کوئی بھی بولی کیوں کسی قیمت پر ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں تھا میں نے یہ تو نہ دیکھا کہ اس کا مالک افضل کہاں ہے میرے ہاتھ میں کلہاری تھی میں کلہاری اوپر کر کے آگے بڑھا کہ بھیڑیے کی کمر پر مار کر اس کی کمر کاٹ دوں پیچھے کھڑے رہو سابو افضل نے مجھے للکار کر کہا لڑنے دو اسے اپنے آپ کو خود چھڑائے تم پیچھے کھڑے رہو میرا خیال تھا کہ افضل اپنے کتے کو نہیں دیکھ رہا لیکن وہ دیکھ رہا تھا اور اس نے مجھے بھی روک لیا بولی نے اپنا پنجہ بھیڑیے کے مو پر مارا تو پنجہ بھیڑیے کی آنکھ میں لگا میرا خیال ہے بولی نے بھیڑیے کی آنکھ ہی نکال دی تھی ورنہ بھیڑیہ اسے کبھی نہ چھوڑتا یہ چوٹ ایسی تھی جسے بھیڑیہ برداشت نہ کر سکا اور اس نے بولی کا مو چھوڑ دیا خود بھاگنے لگا لیکن بولی نے اسے بھاگنے نہ دیا اتنے میں دو تین کتے بھیڑیے پر جا پڑے اور اس کی خال بھی ادھیڑ ڈالی بولی کے مو سے خون ٹپک رہا تھا لیکن وہ بھیڑیے سے بچ گیا تھا دوسرا واقعہ اور ہی زیادہ خطرناک ہو چلا تھا دو بھیڑیوں کو تو کتوں نے ختم کر ڈالا ہم نے کھچار کے قریب تیسرے بھیڑیے کو دیکھا کہ گرا ہوا تھا اور اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے قریب ہماری عمر کا ایک نوجوان کھڑا تھا جس کی بائیں ٹانگ سے اس قدر خون نکل رہا تھا کہ اس کی شلوار خون کی رنگ کی ہو گئی تھی اس نے جھک کر ایک ڈھیلا اٹھایا جو کموں بیش پندرہ سیر وزن کا تھا اپنے سر کے اوپر لے جا کر اس نے یہ ڈھیلا بھیڑیے کے سر پر پھینکا پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ خوبرو لڑکا اپنی دائیں ٹانگ پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے اس کی بائیں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو میں اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دوڑ کر اس تک پہنچا اس نے میرے ہاتھ سے کلہاری لے لی اور پوری طاقت سے کلہاری بھیڑیے کے سر پر ماری بھیڑیا گرا ہوا تھا اور ابھی زندہ تھا کلہاری کا بلیڈ بھیڑیے کی کھوپڑی میں اتر گیا اور اس سے نکل نہ سکا میں نے کلہاری پکڑ لی اور بھیڑیے کی گردن پر پاؤں رکھ کر کلہاری پورے زور سے کھینچی تو بھیڑیے کی کھوپڑی سے نکلی پھر ہم نے اس زخمی نوجوان کو سہارا دیا اس نے درد سے کراہتے ہوئے بتایا کہ اس کی یہ ٹان اس بھیڑیے نے بیکار کر دی ہے میں نے اس مرے ہوئے بھیڑیے کو دیکھا وہ مادہ تھی دونوں بچے اسی کے ہو سکتے تھے یہ خوبرو نوجوان اسی گاؤں کا رہنے والا تھا اور بڑے ہی اچھے جسم والا تھا وہ خالی ہاتھ تھا بعد میں جو بات سنی وہ یہ تھی کہ یہ لڑکا جس کا نام عباس تھا خالی ہاتھ تھی کتوں اور بھیڑیوں کی لڑائی میں آ پہنچا تھا مادہ بھیڑیے کو اپنے بچوں کا فکر ہوگا اسی لیے وہ کسی طرح لڑائی میں سے نکل کر اپنی کھچار کی طرف دوڑی ظاہر ہے وہ اپنے بچوں کے پاس جانا چاہتی تھی کہ انہیں خطرے سے بچا لے عباس نے اسے کھچار میں داخل ہوتے دیکھا تو دوڑ کر اس تک پہنچا کھچار کا مو اتنا کھلا نہیں تھا کہ بھیڑیا یا کتہ آسانی سے اندر چلا جاتا جسم کو ذرا سکیڑ کر اندر جانا پڑتا تھا اس بھیڑیے کا آدھا جسم کھچار کے مو میں گیا ہوگا کہ عباس نے پیچھے سے اس کی دم پکڑ لی اور اسے باہر گھسیتا مادہ باہر آگئی اس کے بچے خطرے میں تھے اس لیے وہ اپنی جان کی بازی بھی لگانے کو تیار تھی اور اس نے بڑی تیزی سے گھوم کر عباس کی بائیں ٹانگ مو میں لے لی عباس خالی ہاتھ تھا اس نے پھر بھی بھیڑیے کو دم سے پکڑا اور کھینچنے کے لیے زور لگایا لیکن بھیڑیے نے پہلے عباس کی پنڈلی مو میں لے کر چبار ڈالی تھی اور اب اس نے وہاں سے مو ہٹا کر گھٹنوں کو دانتوں کے شکنجے میں لے لیا عباس نے یوں محسوس کیا کہ جیسے اس کے گھٹنے کے جوڑ میں تین چار کیل اتر گئے ہوں عباس بھیڑیے کی دم اوپر کو کھینچ رہا تھا یہ بھیڑیا ماں تھی اس لیے اسے اپنے بچوں کا خیال آ گیا ہوگا اس نے عباس کے گھٹنے سے دانت اکھار لیے اور اپنی کھچار کی طرف مڑی لیکن اس کی دم عباس کے ہاتھ میں تھی جو اس نے چھوڑی نہیں بلکہ دم اوپر کو کھینچ کر بھیڑیے کو اٹھا لیا وہ طاقتور نوجوان تھا اس نے دم سے پکڑے ہوئے بھیڑیے کو ایک چکر میں گھومایا اور اسے ٹیلے کے ساتھ دے مارا اور دم چھوڑ دی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بھیڑیے کے سر کو بلکہ سر کے اندر دماغ کو کتنی سخت چوٹ لگی ہوگی بھیڑیا اٹھا لیکن اب ٹھیک طرح چل بھی نہیں سکتا تھا عباس نے اسے پھر دم سے پکڑا اوپر اٹھایا اور سر کے اوپر سے گھما کر اس کا سر زمین پر مارا اب بھیڑیا نہ اٹھ سکا لیکن وہ زندہ تھا عباس نے بڑا وزنی دھیلا اٹھایا اور بھیڑیے کے سر پر پھینکا اس موقع پر ہم نے اسے دیکھ لیا اس سے زخمی ٹانگ پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا ہم اس کی مدد کو پہنچے اور اس نے میری کلہاری سے بھیڑیے کی کھوپڑی کھول دی گاؤں کے کچھ تماشائیوں نے اس کا یہ کارنامہ دیکھا تھا جو سارے گاؤں میں مشہور ہو گیا آئیے میں آپ کو اس جگہ لے جا کر آگے بات سناؤں جہاں عباس نے بھیڑیے کو مارا تھا سامین کرام آپ سن رہے ہیں سابر حسین راجبود کی شکاریات کے سلسلے میں ایک دلچسپ شکار کی داستان جس کا نام ہے بھائی بہن اور بھیڑیے یہ اس سلسلے کی آخری اور قصد نمبر دو ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے عباس کو ہم سہارہ دے کر پیچھے لائے اور اس کے اپنے عزیز پہنچ گئے جو اسے کندھوں پر اٹھا کر گاؤں میں لے گئے گاؤں والوں نے تینوں بھیڑیوں کو دموں سے پکڑ کر گھسیتا اور گھسیتے ہوئے گاؤں تک پہنچا دیا میں آپ کو یہ تفصیلات سنا کر بور نہیں کروں گا کہ گاؤں والوں نے ہمارا شکریہ کس طرح ادا کیا اور ہمیں کیسا پرتکلف دپہر کا کھانا کھلایا اور ہمارے کتوں کی انہوں نے کس طرح آو بھگت اور خاطر توازو کی میں نے اس کہانی کے آغاز میں کہا ہے کہ ایک شکار کا واقعہ یاد آگیا ہے جو ہے تو شکار کا لیکن اس میں ایک خاص بات بھی ہے میں اب آپ کو وہ خاص بات سنا رہا ہوں ہم اپنے گاؤں واپس آگئے اور ہماری ماں نے یہ دیکھ کر سکھ کا سانس لیا کہ ہم سب خیریت سے واپس آگئے ہیں ہم نے اپنے گاؤں میں ہیرو بننے کے لیے ایسے اشتعال انگیز اور سنسنی خیز طریقے سے اپنا مارکہ سنایا جس میں اچھا خاصا مبالغہ بھی شامل کیا اس کا خاطر خواہ اثر ہوا وہ یہ کہ ہماری ماں کے سر اونچے ہو گئے اور وہ اپنے اپنے بیٹے کی بہادری کی داستان سارے گاؤں میں سناتی پھرنے لگیں ہم دراصل ماں کو ہی تھنڈا کرنا چاہتے تھے شکار کی کہانی تو یہاں ختم ہو گئی تھی اب ہم صرف ان دو زخمیوں کا حال معلوم کرنا چاہتے تھے ایک تو وہ تھا جس کی گھوڑی کے پیچھے بھیڑیے دوڑ رہے تھے اور اس کا سر ایک درخت کے جھکے ہوئے ٹہم سے ٹکرا گیا تھا اس کی تو یاداشت ہی ختم ہو گئی تھی دوسرا باز تھا جس کی ایک ٹانگ بھیڑیے نے بہت بری طرح زخمی کر ڈالی تھی اس جوان آدمی کا نام جس کا سر درخت کے ساتھ ٹکرایا تھا چوہدری جلال تھا اس گاؤں کا کوئی نہ کوئی آدمی کچھ دنوں بعد ہمارے گاؤں کے قریب سے گزرتا تھا تو اس گاؤں کی کوئی خبر مل جاتی تھی اب بارہ چودہ دن گزر گئے تو کوئی بھی نہ آیا آخر ایک روز ایک آدمی آ ہی گیا جلال کے متعلق اس نے بتایا کہ ٹانگ کا زخم تو ٹھیک ہو گیا ہے لیکن اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہوئی وہ کھاتا پیتا ہے اور چل پھر بھی لیتا ہے لیکن زیادہ تر لیتا رہتا ہے اور گھر کے اور گاؤں کے کسی بھی فرد کو نہیں پہچانتا نہ اسے اپنا نام یاد رہ گیا ہے اس شخص نے یہ بھی بتایا کہ جلال کو اپنے پیر صاحب کے پاس لے گئے تھے پیر صاحب نے اسے بڑی اچھی طرح دیکھا اور اس کی آنکھوں میں بہت دیر تک دیکھتے رہے پھر پیر صاحب نے یہ بتایا کہ جلال سے کسی بزرگ کی بے عطبی ہو گئی ہے بزرگ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس نے اپنے خاندان کے کسی بوڑھے آدمی یا عورت کی بیزتی کر دی تھی بلکہ یہ بزرگ کوئی ولی اللہ تھا یا جنوں کا پیر استاد تھا یہ دہاتی علاقے کی ایک لانت ہے جو ہمارے وقتوں میں بھی تھی اور آج بھی موجود ہے اس پیر پرستی نے ایسے بے انداز انسانوں کی جادنے لی ہیں جنہیں ڈاکٹر صحت یاب کر سکتے تھے پیر نے جلال کے لیے کچھ تعویز دیے تھے جن میں سے ایک دو پانی میں گھول کر اسے پلائے گئے ایک گلے میں باندیا گیا اور ایک تعویز گھر میں ایک جگہ لٹکا دیا گیا تھا گھر والے مطمئن تھے کہ اب ان کا ویٹا ٹھیک ہو جائے گا عباس کے متعلق یہ خبر ملی کہ اس کی مرہم پٹی گاؤں کے جراہ نے کی تھی اور تسلی دی کہ اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس کی ٹانگ میں خصوصاں گھٹنے میں اس قدر شدید درد ہوتا تھا جسے وہ برداشت بھی نہیں کر سکتا تھا دن رات درد سے تڑپتا رہتا تھا کوئی ایک ہفتہ پہلے اسے چار پائی پر ڈال کر گوجر خان کے سرکاری ہسپتال لے گئے تھے ڈاکٹر نے زخم دیکھ کر بتایا کہ اس کے گھٹنے کی ہڈی کو بہت نقصان پہنچا ہے اور پنڈلی کے پٹھے میں دو بڑی اہم رگیں کٹ گئی ہیں ڈاکٹر نے ایکسرے کے لیے کہا اس زمانے میں ایکسرا راول پنڈی میں ہو سکتا تھا یا پھر لاہور میں اب آس کو راول پنڈی لے گئے اور اس کے گھٹنے کا ایکسرے لیا گیا معلوم ہوا کہ اس کے گھٹنے کی اوپر والی ہڈی جسے چپنی اور انگریزی میں نی کیپ کہتے ہیں بڑی بری طرح مجروح ہو گئی ہے اور اس کے اندر جو لیسدار مواد ہوتا ہے وہ نکل گیا ہے گوجر خان سرکاری ہسپتال میں ایک ہندو ڈاکٹر انچارج ہوا کرتا تھا اس نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ ٹانگ گھٹنے سے کاٹنی پڑے گی اس گاؤں کی خبریں وقتن فوقتن ہم تک پہنچتی رہی اور سات آٹھ مہینے گزر گئے عباس کی ٹانگ کے زخم بالکل ٹھیک ہو گئے لیکن ٹانگ میں مستقل نقص یہ رہ گیا کہ گھٹنے سے ٹانگ ذرا سی پیچھے کو مڑ گئی اور وہیں اکڑ گئی گھٹنے کا جوڑ بہت بری طرح مجروح ہوا تھا بھیڑیے کے دانت اس جوڑ کے اندر بہرحال بات یہاں پر آ کر ختم ہوئی کہ عباس اب بائیں بغل میں بے ساکھی لے کر چلتا تھا یہ ٹانگ اس کے جسم کا وزن سہار نہیں سکتی تھی اب اسے تمام عمر بے ساکھی کے سہارے چلنا پھر نہ تھا جلال کے متعلق یہ پتا چلا کہ ان کے خاندان کا ایک آدمی فوج میں صوبے دار ہے اور اس کے رسوخ اور انتظامات کے تحت جلال کو راولپنڈی فوجی ہسپتال سی ایم ایچ میں داخل کر دیا گیا اس کا علاج کوئی انگریز ڈاکٹر کر رہا تھا پیر کے تعویز بیکار ثابت ہو چکے تھے ڈاکٹر کے علاج سے یہ فائدہ نظر آنے لگا کہ جلال کسی وقت نارمل ہو جاتا اور اپنے آپ کو اور اپنے کسی عزیز کو جو ہسپتال میں اس کے ساتھ موجود ہوتا تھا پہچان لیتا تھا اس کی یہ نارمل حالت پندرہ بیس منٹ تک رہتی تھی جلال کی صحتیابی کے متعلق میں بعد میں بتاؤں گا پہلے ایک عجیب و غریب واقعہ سن لیں جلال سے چھوٹی ایک بہن تھی جس کی عمر انیس بیس سال ہو گئی تھی اور سات آٹھ پرس پہلے گاؤں میں ہی اپنی برادری کے ایک لڑکے کے ساتھ اس کی منگنی ہو چکی تھی اب شادی کا دن مقرر کرنا تھا جلال کے والدین بھی اور اس لڑکے کے والدین بھی یہی چاہتے تھے کہ شادی ہو جائے جلال کی طرف سے وہ کچھ متمین ہو گئے تھے عجیب بات یہ ہوئی کہ جلال کی اس چھوٹی بہن نے اپنی ماں سے صاف کہہ دیا کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ شادی نہیں کرے گی جس کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی تھی بلکہ وہ عباس کے ساتھ شادی کرے گی لڑکی نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تو وہ زہر کھا کر مر جائے گی یا گھر سے بھاگ جائے گی لڑکی کی یہ بات سن کر ہر کسی کا یہ شک بلکل بجا تھا کہ لڑکی درے پردہ عباس سے ملتی ملاتی تھی اور یہ عشق و محبت والا معاملہ تھا لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی نہ یہ لڑکی عباس کو چاہتی تھی نہ عباس نے کبھی سوچا تھا کہ اس کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو جائے سب جانتے تھے کہ لڑکی کی منگنی ہو چکی ہے پھر کیا وجہ ہوئی کہ لڑکی نے کہا کہ وہ عباس کے ساتھ شادی کرے گی لڑکی نے وجہ بھی صاف طور پر بیان کر دی لڑکی نے کہا کہ میرا ایک ہی ایک بھائی ہے اور وہ بھی اتنا خوبصورت کہ گاؤں والے اسے دیکھتے اور پسند کرتے ہیں میرے اتنے پیارے بھائی کو بھیڑیوں نے دماغی مریض بنا دیا ہے میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی کہ ان بھیڑیوں سے میں کس طرح انتقام لوں میں نے یہاں تک بھی سوچا کہ کلہاری لے کر اکیلی چلی جاؤں اور بھیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ میں انتقام کس طرح سے لے سکتی ہوں آخر انتقام لینے والے آ گئے عباس نے ایک بھیڑیے کو مار کر میرا دل ٹھنڈا کر دیا ہے میں اب اسی کو اپنی زندگی کا ساتھی بناوں گی ماں نے اسے کہا کہ بھیڑیوں کو تو دوسرے گاؤں کے کتوں نے مارا ہے اکیلے عباس نے تو نہیں مارا لڑکی نے کہا کہ کتوں سے بھیڑیوں کو مروانا کوئی مشکل کام نہیں عباس نے خالی ہاتھ ایک مادہ بھیڑیے کو مارا ہے اور اپنی ٹانگ بیکار کروالی ہے میں عباس کو ہی بہادر سمجھتی ہوں اور میں یہ بھی سمجھ رہی ہوں کہ عباس نے میرے پیارے بھائی کا انتقام لیا ہے ماں نے اسے عباس کی طرف سے ہٹانے کے لیے یہ بھی کہا کہ عباس تو بیکار ہو گیا ہے اور اس کی باقی زندگی معذوری میں گزرے گی لڑکی نے کہا کہ عباس کی دونوں ٹانگیں کٹ جاتی تو بھی وہ اسی کے ساتھ شادی کرتی ماں نے اسے ڈرائیا کہ اس کے باپ کو جب پتا چلے گا تو وہ اسے جان سے مار ڈالے گا لڑکی نے کہا کہ وہ باپ کے ہاتھوں قتل ہونے کے لیے تیار ہے لیکن اپنے منگیتر کو قبول نہیں کرے گی میں ایک عرض کروں گا اس لڑکی کا یہ فیصلہ اور اعلان آپ صاحبان لاہور اور اسلام آباد جیسے بڑے شہروں کے ماحول میں بیٹھ کر نہ پرکیں شہروں میں تو لڑکیوں نے اپنے خامد خود منتخب کرنے شروع کر دیئے ہیں اور اپنے ماں باپ کی پسند کو ٹھکرانا تو جیسے ایک فیشن بن گیا ہے یہ پیشے نظر رکھیں کہ یہ لڑکی دہاتی علاقے کی رہنے والی تھی جہاں آج کے جدید دور میں بھی کوئی لڑکی اپنے ماں باپ کے فیصلے کے خلاف بات نہیں کر سکتی ماں باپ بیٹی کو کسی بوڑھے کے پلے بان دیں کسی ذہنی مریض کے ساتھ بیادیں یا جہاں کہیں اس کی بات پکی کر دیں لڑکی کا یہی ایک فرض ہے کہ وہ خاموشی سے قبول کر لے میں آدھی صدی پہلے کی بات کر رہا ہوں جب لڑکیوں کی حیثیت بھیڑ بکری جیسی تھی جس کے ہاتھ چاہا بیچ ڈالا بلکہ آپ یہ کہیں کہ آج کے دور کے مطابق تقریباً ستر پچھتر سال پہلے کی بات ان حالات میں لڑکی کا یہ فیصلہ دلیری کی انتہا تھی بلکہ اسے پاگل پن کہا جائے تو زیادہ صحیح ہوگا اگر کوئی لڑکا لڑکی کا رشتہ مانگنے آئے اور انکار کر دیا جائے تو لڑکے والے برداشت کر لیتے ہیں کبھی تو برداشت بھی نہیں کرتے اور مستقل طور پر ناراض ہو جاتے ہیں لیکن برسوں پہلے کی ہوئی منگنی توڑ دینے سے خونی دشمنی شروع ہو جاتی ہے لڑکے والے مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں کیونکہ منگنی کا ٹوٹ جانا بہت بڑی بیزتی کا باعث سمجھا جاتا ہے ہمیں بعد میں جو خبریں ملتی رہیں میں انہیں یقجہ کر کے سناتا ہوں یہ لڑکی تو اپنے والدین سے انہونی بات منوا رہی تھی ماں نے باپ کو بتایا تو باپ نے پہلے بیٹی کو زبانی کلامی سمجھایا لیکن بیٹی ایسی بری طرح اپنی بات پر قائم رہی کہ باپ کو بیٹی پر ہاتھ اٹھانا پڑا بیٹی پہلے سے زیادہ ڈھیٹ ہو گئی اور اس نے کہہ دیا کہ اسے قتل کر دو وہ اس منگیتر کی بیوی نہیں بنے گی عباس بھی لڑکی والوں کی طرح خوشحال خاندان کا بیٹا تھا اور اس کی ایک ٹانگ بیکار بھی ہو گئی تھی تو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا وہ اپنی زمین بٹائی پر دے سکتا تھا اور مزارے بھی رکھ سکتا تھا اتفاق سے وہ بھی لڑکی والوں کی ذات کا جوان تھا عباس کا باپ اچھا بھلا آدمی تھا اور اس کا شمار معزز افراد میں ہوتا تھا اس کے کانوں میں لڑکی کی یہ بات پہنچی تو وہ فوراں لڑکی کے باپ سے ملا اور اسے یقین دلایا کہ اس کے لڑکے کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ملا اس لئے وہ یہ نہ سمجھیں کہ عباس نے لڑکی کو پھوس لایا یا ورگلایا ہوگا لڑکی کے باپ کو معلوم تھا کہ اس میں عباس کا کوئی قصور نہیں لڑکی یہی ایک بات کہتی تھی کہ جس نے بھیڑیے کو خالی ہاتھ مار کر اپنی ٹانگ کٹوا لی اور اس کے پیارے بھائی کا انتقام لیا ہے وہ اسی کے ساتھ شادی کرے گی لڑکی کا یہ اعلان اس کے منگیتر کے گھر تک بھی پہنچ گیا منگیتر کا باپ اور بڑا بھائی لڑکی کے گھر گئے اور لڑکی کے اس فیصلے کی تصدیق یا تردید کا مطالبہ کیا لڑکی کا باپ پریشان ہو گیا اور اس نے لڑکے کے لواحقین کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ان لوگوں نے کہا کہ وہ صرف اس صورت میں مطمئن ہوں گے کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی بیٹی پاگلپن کی حد تک پہنچ گئی ہے وہ کوئی بات کرتا تو اس کے آنسوں نکل آتے تھے ایک نوجوان بیٹا تھا وہ دماغی لحاظ سے معذور ہو گیا اور ایک بیٹی تھی اس کا دماغ بھی بگڑ گیا اس قسم کی باتیں کرنے والی لڑکی کو کوئی بھی شخص صحیح دماغ نہیں کہہ سکتا تھا لڑکی نے ایک دلیری یہ بھی کر دکھائی کہ کسی عورت کی زبانی اپنے منگیتر کی ماں تک پیغام پہنچا دیا کہ تمہارے بیٹے کی بارات میرے گھر آئی تو میں باہر نکل کر مردوں میں یہ فیصلہ سنا دوں گی کہ میں اس لڑکے کو قبول نہیں کرتی یہ پیغام اس کے منگیتر تک پہنچ گیا اور وہ لوگ پھر لڑکی کے باپ سے ملے اور انہوں نے دھمکیوں کی زبان میں بات کی اس صورتحال میں لڑکی کا باپ بھی غصے میں آ گیا اس نے کہا کہ ایک تو میرا بیٹا پاگل ہو گیا ہے اور ہسپتال میں پڑا ہے اور بیٹی کو بھی کچھ ہو گیا ہے اور تم لوگوں کو شادی کی جلدی پڑ گئی ہے جاؤ میں اپنا فیصلہ کروں گا تمہارا حکم نہیں مانوں گا دہات کے لوگ اپنی ناک کو دیکھا کرتے ہیں لڑکے والے بھی اسی علاقے کے رہنے والے تھے ان سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ صلح صفائی سے بات کریں بات بڑھ گئی اور نوبت لڑائی جھگڑے پر پہنچ گئی تب لڑکی کا ایک چچا اور ایک تایا میدان میں اترے اور انہوں نے لڑکے والوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا اور اسی گرمہ گرمی میں یہ فیصلہ کر دیا کہ منگنی توڑ دی جائے اور لڑکی کی شادی عباس کے ساتھ کر دی جائے لڑکی والوں اور منگیتر والوں کے ماں بین کیسی کیسی مارکہ آرائیاں ہوئیں ان کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہوا یہ کہ عباس کے والدین کو کسی کی معرفت پیغام بھیجا گیا کہ وہ لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لیے آئیں وہ دہاب کے رسم و رواج کے مطابق چلنا چاہتے تھے بات تیہ ہو گئی اور ایک روز عباس اور اس لڑکی کی شادی دھون دھام سے ہو گئی اس کے ساتھ ہی لڑکی کے منگیتر کے خاندان کی اور لڑکی کے خاندان کی باقاعدہ دشمنی چل پڑی اور آگے چل کر ان کے درمیان بہانے بہانے سے لڑائیاں ہوئیں ایک سال کے بعد لڑکی کا بھائی راولپنڈی کے فوجی ہسپتال سے بلکل ٹھیک ہو کر واپس آ گیا انگریز ڈاکٹر نے اس پر بڑی محنت کی تھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ لڑکی آج بھی زندہ ہے لیکن آج وہ لڑکی نہیں بلکہ کئی لڑکیوں اور کئی لڑکوں کی نانی اور دادی ہے اس کا بھائی اور عباس تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھوڑے ہی وقفے سے فوت ہو گئے ہیں